مقتولہ قرار دی گئی لڑکی برسوں بعد زندہ کیسے ہو گئی؟ بارتی پولس کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے نو سال قبل غائب ہونے والی لڑکی کو مقتولہ قرار دے کر باپ اور بھائی پر قتل کا اضامات کر کے لاش بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن نو سال بعد مقتولہ قرار دی گئی لڑکی اچانک زندہ واپس لوٹ آئی باپ اور بھائی قتل کے الزام میں جیل کارتے رہے بارتی ریاست مادیا پردیش کے علاقے چندوارہ سے دوزار چودہ میں کنچن نامی چودہ سالہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی تھی جس کی گمشدگی کی شکایت والد کی مدعیت میں درش کی گئی تاہم طویل عرصے تک تلاش کی باوجود پولس لڑکی کا سراغ لگانے میں ناکام رہی بعد ازا دوہزار اکیس میں پولس نے دعویٰ کیا کہ کنچن کو اس کے بھائی نے قتل کرنے کے بعد والد کی مدد سے گاؤں کے قریب عام کے باغات میں دفن کر دیا تھا پولس نے کنچن کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا تھا والد ایک سال بعد زمانت پر رہا ہو گئے تاہم بھائی کنچن کے قتل کے الزام میں جیل میں قید رہا بارتی میڈیا کے مطابق پولس کے جانب سے دو سال قبل مقتولہ قرار دی گئی لڑکی کنچن اچانک زندہ لوٹ آئی ہے کنچن کے خاندان کا کہنا تھا کہ پولس نے ان کے خاندانی قبرستان سے مردے کا ڈھانچہ نکالنے کے بعد اسے کنچن کی لاش قرار دیتے ہوئے قتل کا الزام اس کے والد اور بھائی پر لگا دیا تھا پولس کا کہنا تھا کہ دونوں ملزمان نے تفتیش کے دوران پولس کے سامنے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بھائی نے کنچن کے سر پر وار کر کے اسے قتل کر دیا تھا بعد میں والد کے ساتھ مل کر اس نے لاش کو عام کے باغات میں ٹھکانے لگا دیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کنچن نے گھر والوں سے ناراضگی کا باعث گھر سے فرار ہونے کے بعد اجین میرے ہائش اختیار کر لی تھی جہاں اس نے شادی بھی کر لی اور اب وہ دو بچوں کی ماں ہے کنچن کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اسے مقتولہ قرار دے کر الزام اس کے بھائی اور والد پر لگا دیا گیا ہے اور اس کے بھائی اس کے قتل کے عزام میں جھیل کاٹ رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج